آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کے غیر قانونی اور غیر دانشمندانہ اقدام نے جنت نظیروادی میں غیر یقینی صلوات حال پیدا کر دی اور ایک سال کے دوران مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ وینٹی لیٹر پر چلا گیا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیری عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے یوم میں استحصال منا جا رہا ہے گزشتہ برس پانچ اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اپنے ساتھ غیر قانونی طریقے سے زم کر لیا تھا لیکن اس ایک سال کے دوران جنت نظیروادی کشمیر میں سب کچھ وینٹی لیٹر پر چلا گیا دانچ اگست دوہزار انیس کے صبح جب اہلیان کشمیر نیند سے بیدار ہوئے تو نہ صرف تمام تر مواستتی ذرائع کو موت تلپایا بلکہ سخت تدین کرفیو کے نفاظ سے ہر سو چھائی خابوشی سے بھی ششدر رہ گئے وادی میں ہر طرف بھارتی فوجی زاجنا تھے شہریوں کو جبری طور پر گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور کسی کو بھی اس ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنے کی اجازت نہ تھی کشمیر میں اس دن سے تاریخ خاموشی آج بھی برابر جاری ہے اگرچہ دوران مختصد وقفے کے لیے زندگی کی بحالی کی سسراہت نے اس خاموشی کو توڑنے کی کمزور سے کوشش کی لیکن پھر عالمی سطح پر پھیلنے والے کرونا بابا نے اس کو مزید سنگین ہی نہیں بلکہ خوفناک بھی کر دیا بھارکی حکومت نے مقبوض آبادی کی خصوصی آئینی حیثیت کی تنصیق کو یہاں تعمیر و درقی میں حائل لکاوٹوں کو دور کرنے اور رشوت کے بازار کو ختم کرنے کا بنیادی موجب قرار دیا تھا لیکن گزشتہ ایک برس سے یہاں تعمیر و درقی تو دور کی بعد اس کے برقس افلاس اور بیوزگاری کا گراف تشویش ناکھت تک اوپر چلا گیا ہے مقبوض آبادی میں گزشتہ ایک برس سے ہر طرح کی تجارتی سرگرمیاں ڈھپ ہیں کشمیری معیشت کی ریڑ کی ہڈی مانا جانے والا شعبہ سیاحت آخری سانسے لے رہا ہے ہوتل مالکان دیوالیا ہو کر پنزوں کے بوش سلے دب چکے ہیں اور موضی سرکار کے اس اقدام سے ایک سال میں کشمیر کی معیشت کو چالیس زار کروڑ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا کاروباری سرگرمیوں کی بندے سے بروزگاری کا گراف بھی خطرناکت تک اوپر چلا گیا ہے اور کشمیری شہریوں میں ذہنی امراض بھی نمائع اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ادھر کشمیر میں تعلیم کے صورتحال بھی ابتر ہے تعلیمی دارے مسلسل مقفل ہیں جس کی انٹرنیٹ کی ادم دستیابی کے باعث طلبہ کے لیے آن لائن تعلیم کا حصول بھی ممکن نہیں ہے کشمیر کی خصوصی حلسیت کے خاتمے کے بعد کارسہ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی انتہائی پریشان کون ثابت ہوا سابق وزرعالہ میں مبا مفتی سمیت بیشتر رہنماؤں تاہال نظر بند ہیں جبکہ مضاحمتی لیڈرز میں سے اکثر بھارتی جیلوں میں پابندے سلاسل ہیں جبکہ کئی اپنی ہی رہائش گاہوں پر نظر بند ہیں ایک سال بعد بھی مقبوضہ کشمیر کے بادشوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے خطشات کا توفان بپا ہے اور بادی میں ہر سو غیر یقینی صورتحال سایہ فگن ہے اور ہر کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے